اسلام علیکم ہائی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک ایرنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے میرے سامنے ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کی جو لک ہے وہ بہت الگنٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہم نے اس میں ایک جو پل یوز کی ہیں بڑے وہ کافی ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں ان میں سٹون لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سلور سٹونز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم نے آج زوچائل نے یوز کیے ہیں تو لٹس سٹارٹ اس کیلئے جو چیزیں ہمیں چاہیے جو مٹیریلز ریکوائیڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہمیں جو بیڈز چاہیے وہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں یہ بہت یہاں پر ہمارے پاس یہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے یہ ہمارے پاس ایٹ نمبر گولڈن بیڈز ہیں ہمیں یہاں پر یہ آپ دیکھیں یہ ہمیں وائٹ پرل چاہیے جن پر سٹون لگے ہیں سٹون یہ بیڈز ہیں ایٹ ایم ایم ان کا سائز ہے ایٹ ایم ایم اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کچھ یہ ہمیں چاہیے ہمیں ایک پیر رنگز کا جو ہے اس کے لئے سکس چاہیے سکس کرسٹل بیڈز چاہیے 4 ایم ایم گرین تو اب پرسٹل بیڈز ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پرل اس طرح سے ہم نے ایک سیڈ بیڈ ایک پرل ایک سیڈ بیڈ ایک پرل ایک اس طرح سے ہم نے یہ سکس لے لئے ہیں اور اب ہمیں ناٹ لگا لیتے ہیں ٹو ٹائم اور ٹری ٹائمز آپ نے اس کو سکیور کر لینا ہے ناٹ لگا گا ایکسٹرہ ٹھیک کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں اب یہ ہمارے سامنے ہے اس میں ہم نے اب یہاں سے سیڈ بیڈ سے ہم نے یہاں سے ہم نے نیڈل کو گزارا اور اب ہم نے گولڈن بیڈز لینے ہیں یہاں پر سیڈ بیڈز ایٹ ایٹوز ہم نے ٹو لے لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کرسٹل لیا سیڈ بیڈز یہ ہم نے شروع میں ہم نے ڈال لینے ہیں یہاں سے ہم نے یہاں سے پھر ہم نے نیکس جو پرل ہے اس کے ہول سے نیڈل کو ہم نے آگے والے پرل میں لے جانا ہے یہاں سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے ڈالا ہے اسے سکپ کیا اور یہاں اب ہم نے ڈال لے ہیں ہم نے ٹو سیڈ بیڈ ایک ہم نے گرین کرسٹل لیا یہ ہم نے لے لئے ہیں اور اب ہم یہاں سے ادھر کو لیں گے ہم یہاں پر کلیر لیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک پیٹ یہ ایک پیٹ اور یہ درمیان میں ہم نے چھوڑ دیا اب پھر ہم نے اس کو سکپ کرنا ہے اور یہاں لے کر آنا ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے اب ہم نے ان کو یہاں سینٹر میں یہاں جوئن کرنا ہے یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوگا یہاں ہم جوئن کریں گے ان کو یہاں ایک چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ یہ جو بیٹس ہم نے ڈالے ہیں ان سب کو ایک پار اپنے دوبارہ سے سب میں سے تھریڈ گزار کے انہیں سیکیور کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری رنگ کی بیس ہے تو اس کو سیکیور کرنا ضروری ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ان کو کر لیا ہے اب یہ آپ کو دکھانے کی لیے میں یہاں سے پھر گزار رہی ہوں اس میں سے ہم نے سب کو ملا لینا ہے جو ہم نے درمیان میں ایک ایک بیٹ ڈالا تھا شروع میں ان بیٹس کے ساتھ اسے بھی ان کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے اس کو سب کو جوائن کر لیا ہے یہاں ہم نے اس طرح سے ان کو داگا سب میں سے ایک بار گزار رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے سیکیور کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اپنی نیڈل کو گزارتے ہوئے یہاں پر آپ نیکس بیڈ میں لے کر جائیں اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ کرسٹل میں سے ہمارا داگا نکل رہا ہے داگا ہمارا کرسٹل میں سے باہر آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک بیڈ یہاں پر ایک گولڈن بیڈ اور لینا ہے سیڈ بیڈ اور یہ لیتے ہوئے ہم نیکسٹ والے کرسٹل میں جائیں گے یہاں پر نیکسٹ والے کرسٹل بیڈ میں سے ہم نے اس کو گزارا اور یہاں یہ آپ دیکھیں انہیں ہم نے جوائن کر دیا ہے یہ ہمارا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ بیڈ ہم نے یہ نیکسٹ ہمارا یہاں پر ہمیں ان دو کرسٹل کے بیچ میں ہمیں ایک سیڈ بیڈ اور یہاں پر ایڈ کرنا ہے نیکسٹ ہمارا اب یہاں ان دو کے درمیان میں ایک سیڈ بیڈ اور ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے اس کو ایڈ کیا اور یہاں سے ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے اس میڈل کو اور اب ہم نے ان کو دھاگے کو کھینچ کر انہیں ان کی پوزیشن پر لانا ہے انہیں سیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس طرح ٹائٹ ہم نے ان کو جوائن کر دینا ہے یہاں پر ہم نے ان کو جوائن کرنے کے بعد یہاں نیچے دھاگہ ہم لائیں گے نوٹ لگا کے اسے سیکیور کر لینا ہے یہاں پر اچھی طرح سے اسے دھاگے کو کھینچ لیں سیکیور کر لیں اور اب یہاں سے ہم اس رنگ کے لیے اس کا رنگ بین بنانے کا پروسس جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کے لیے ہم یہاں سے اپنی بیٹ کے ہول میں سے نیڈل کو گزارتے ہیں ہم نے سیکس سیڈ بیٹ لیا ہے سیکس سیڈ بیٹ آپ نے لینے ہے اور اس کے پاتھ ہم نے انہیں داگا ادھر سے آ رہا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے گزار لینا ہے ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کیا ہے اب ہم نے باپس نیڈل کے بیک یہاں آنا ہے یہاں پر آفٹر فور بیٹ یہاں جو فورت بیٹ بنتا ہے ہمارا اس طرف سے ہم کاؤنٹ کریں تو ہمارا جو فورت بیٹ ہے یہاں پر ہم نے بینڈ کو بنانا شروع کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اور جو لینے ہے وہ فور سیٹ بیٹ لینے ہے ایٹوز سیٹ بیٹ ہم نے لینے ہے فور اور اب ہم نے ان کو یہاں سے آپ دیکھیں یہ سینٹر والے جو دو بیٹ ہیں یہاں پر یہ ہم نے یہاں پر انہیں گزارتے ہوئے اس طرح سے ایڈ کر لیا اب ہم نے اس کو ٹرن کیا اور یہاں سے بیک ہم نے دھاگا نکالنا ہے اور ہم نے یہاں پر جو ہمارا تھرڈ بیٹ بنتا ہے یہاں پر آکے ہم نے یہاں پھر ہم نے اسی طرح سے بیٹ ایڈ کر لینے ہیں اب پھر ہم نے فور بیٹ ایڈ کرنے ہیں فور بیٹ ہم نے لیے فور اور یہاں پر آپ دیکھیں اب ہمارا یہ جہاں جو دو سیٹ بیٹ ہیں یہاں سے ہم نے کو جوائن کیا اور اس طرح سے دھاگا کھینجتے ہوئے ہم ان کو ایسے رنگ بینڈ ہم بنا لیں گے اسی طرح سے ہم نے سارا کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم نے رنگ بینڈ کے لیے یہاں سارا فور بیٹ ایڈ کرتے ہوئے ہم نے یہ کمپلیٹ کیا ہے اب ہم اس کو یہاں پر جوائن کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہاں پر رنگ بینڈ کو ہم نے اینڈ پر اس طرح سے پھر دوبارہ سے ہم نے دو سیٹ بیٹ لے کر دو سیٹ لی جا یہاں ایک طرح سے اب دوسری طرف سے پھر ہم نے دو سیٹ بیٹ آر لے لینے ہیں ہم یہاں پر جوائن کر دیا ہے تو یہ ہماری رنگ کمپلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے آپ کے اس کی لک آپ کو نظر آرہی ہوگی یہاں پر اور اس کا جو کمبینیشن ہے اور یہ تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل کے بیٹس کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ جو بڑی رنگ ہیں وہ آج کل ٹرین میں ہے فیشن میں ہے اور تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ اسی طرح سے اچھے چھے ٹیٹوریل میرے چینل پر دیکھتے رہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل سومی کرافٹی اور میرے چینل ایزی سمین جیولری یہ دونوں میری چینل پر ویڈیو کو واش کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ پروجیک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت تیک کیئر اللہ حافظ and بائی بائی